اسلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے ان کی شہادت پر انتہائی افسوس ہیں لیکن اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیاسی اختلاف میں اس حد تک گر چکے ہیں یہ ایک بھائی ہے ان کا آپ پوس دیکھیں کہ یہ کہہ رہے گے مجھے بالکل افسوس نہیں اور تم ساروں کی طرح اندرونی خوشی ہوئی ہے کتنی خطرناک بات ہیں ایک مسلمان روڈ حادثے میں شہید ہوا ہے اور اس پر اس طرح کی بات کرنا انتہائی نہ مناسب ہے اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں نے کیا کمنٹ کیے ہیں اس پر یقین کرے اتمنان ہوا کہ خس کم جہاں پاک اور ایک اور اس پر لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں کوئی دکھ نہیں بلکہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک دلہ کم ہوا نعوذ باللہ کتنی خطرناک باتیں ہم کس حد تک گر چکے ہیں یہ آپ دیکھیں اس نے یہ دوسری پوسٹ لگائی ہے اور اس پر لوگوں نے کیا کمنٹ کیے ہیں کیا آپ دیکھیں اس پر بعض لوگوں نے تو اس کو مشورہ دیا ہے لیکن یہ بھائی جو ہے نا اس حد تک سیاسی اختلاف میں اندہ ہو چکا ہے کہ ان کے گھر والوں پر کیا بیٹھ رہی ہوگی کیا اور پر گزر رہا ہوگا اور ہم اس وقت بھی اس طرح کی پوسٹے کریں تو یہ انتہائی نامناسب بات ہیں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں مسلمان ہیں اس طرح کے اختلافات رکھنا انتہائی غلط بات ہے موسیقی